بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو مارننگ ہے آج بہت انیسیٹک مارننگ کا آغاز میں کروں گی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی کل میری ایک بہت اچھی والی یوٹیوبر سے ملاقات ہوئی مہناس عابد سے یقین مانیں ان سے ملتی مجھے اتنی انرجی ملی اور اتنی کچھ اچھی بندی ہیں اللہ کی اور ڈاؤن ٹو اٹس اچھے خاصے سبسکرائبر اچھے خاصی یوٹیوب سے وہ اپنا آئم کر رہی ہے لیکن ان کی اندر کوئی پراؤنگ کچھ نہیں ایسا تھا ایسے بندی ملی ہے کہ مزہ آ گیا اور یقین مانیں کہ اتنے پوزیٹیو انہوں نے مجھے رہنے کو بھولا ٹس بتائیں خود پوزیٹیو تھی میں سوچ رہی تھی کہ یوٹیوب میں کم از کم یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ لوگ سب نیگٹیو ٹھنکنگ نہیں ہے دوسرے کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اگر میں کامیاب ہو گیا ہوں تو یہ دوسرا بھی کامیاب ہو سکتا ہے مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی ان میں کہ انہوں نے بولا کہ اگر میں ہوں گی تو آپ بھی ہو سکتی ہیں مجھے بنا ڈیفرنٹ لگا یہ سوچ کہ یہ چیز اگر ہم لوگوں میں آ جائے بس یہی ہماری کامیابی ہے اور مہناز عابد نام ہے ان کا مہناز عابد ہی کے نام سے ان کا اپنا چینل انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور وہ اچھا حاصل اپنا چینل رن کر رہی ہے مجھے گل ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی بہت انرجی ملی سچ میں دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے اور اللہ پاک نوازتہ بھی انہی لوگوں کو ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ مارا اگر بھلا ہو سکتا ہے یا ہم اچھا کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں جب آپ دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں پھر کامیابی ضرور ملتی ہے آپ کو اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کامیاب لوگوں سے ملیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ اگر ان کی سٹرنٹ ان کی طاقت ان کی کامیابی کا راز اگر آپ پوچھیں گے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ دوسروں کا بھلاوی چار ہوتے ہیں اور یہی چیز میں نے میں نازابد میں دیکھی بہت پوزیٹیف بندی تھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے حیر دے میری آن مارننگ روٹین سٹارڈ ہو چکی ہے کبھی کبار نہ آپ کو اچھے لوگوں سے ملکے فیلنگ بہت اچھے اچھے آتی ہے اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے آج یقین مانے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں زندگی میں اچھے لوگوں سے ملی ہوں گریٹ پیپل سے ملنا وہ بہت بڑے بڑے لوگ جن کو ہم سوچتے ہیں نا ان سے ملنا تو مشکل ہے یہ والے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں مل جاتے ہیں جن سے ہم کچھ سیکھتے ہیں جو ہمارا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں جن سے ہم نے کچھ اچھا سیکھنا ہوتے ہیں اور پوزیٹیو لوگوں کو ہی اللہ نوازتا ہے یہ تو ماست ہے کہ جو لوگ دوسروں کو دینا جانتے ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اللہ پاک انہی کو زیادہ دے رہے گا جو سوچ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو بتائیں کہ کچھ کم ہو جائے گا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور مجھے کل یہی فیلنگ آ رہے تھی کہ یہ سب کچھ مجھے کہہ جارہی تھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ ٹپ یہی دے رہی تھی کہ آپ جتنا زیادہ ہارڈ ورک کریں اچھی سے اچھی ویڈیو بنائیں محنت زیادہ کریں بات تو یہی تھی لیکن دیکھیں کیسا لگ رہا ہے میرا ایک لیکن بات شیئر کرنا بھی بہت آپ کو انرجی دے دیتا ہے میں ناشتہ بناتے ہیں آج یہی سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھار آپ سوچتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں یا آپ ہیں ہی کچھ نہیں لیکن اگر کچھ آپ سے اچھا ہو جاتا ہے کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ ڈیفرنٹ کچھ مجھے لگتا ہے وہ ایسے پازلٹیو لوگوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے جو اپنا بھی اچھا چاہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو اتنی اچھی انرجی دے دیتے ہیں جو آپ کچھ بھی نہ کرتے ہوئے کچھ اچھا کر جاتے ہیں شاید یہی زندگی میں یہی دنیا میں ہمیں کام آئے گا بریک فاسٹ ریڈی ہو چکا ہے اور میں ونس اگین محناز عابد کا تھینکس کہوں گی ان کا مجھے انرجی دینے کا ان کو مجھے اتنی اچھی اچھی ویشز دینے کا ان کا بہت بہت شکریہ تینکیو میں ناظ عابد اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے حیر دے اور آپ کے کام میں آپ کو اور کامیاب کرے اور آپ اور پر کر دے تینکیو یہ دیکھیں ابھی شام کا ٹائم ہے اور میری سسٹر نے بنا کے بیجے ہیں آلو پالک اور چکن کے کباب یہ پالک کے کباب بہت ٹیسٹی اور کرسپی والے ہیں دیکھیں دیکھنے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور واقعی ہی ٹیسٹی ہیں سسٹر میری بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں اور انہوں نے میرے لئے یہ بنا کر بیجے تو میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا کے اس کو سیو کر لوں اور اپنے لئے بھی اور آپ کو بھی دکھاؤں کہ یہی میری یادکار بن گئے کتنے ٹیسٹی کباب ہیں شیئر کرنے کا یہی مقصد ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ جب میکے سے کوئی چیز آتی ہے یا جب چھوٹی بہنیں کوئی چیز بناتی ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے کتنے اچھی والی فیلنگ آتی ہے اور چھوٹی بہنوں کا یہ بھی ہوتا ہے جو چیز بناتی ہیں سب سے پہلے ان کا ہوتا ہے کہ اگر وہ فون بھی کریں گی تو وہ بھی بتائیں گی ہم نے یہ بنایا ایسا بنا کوئی تعریف کر دے تو تو بہت ہی خوش ہوتی ہیں اور جو نوکس نگال دے بہت سیڈ بھی ہو جاتی ہیں چھوٹی سسٹر کا یہ ہوتا ہے خوش بھی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہو جاتی ہیں اور سیڈ بھی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہو جاتی ہیں تو میں آپ سب کے سامنے یہی کہوں گی کہ میری سسٹر نے بہت اچھے کباب بنائے ہیں اور میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے بہت اچھے بنائے اور بیجنے کا تھینکیو کوشش جاری رکھیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کے ضرور بھیجا کریں ہم بڑوں کے تو مزے ہو جاتے ہیں ہم تو آرام سے بیٹھے کھا لیتے ہیں ٹیکن ان کی چھوٹے چھوٹے دل ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتی ہے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرو میرے دل کی چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا اور کباب کیسے لگ رہے ہیں یہ ضرور بتائیے گا آلو پالک اور چکن کے کباب باقی ہی بہت مزے کی ہیں بنتے ہی بہت مزے کی ہیں اور ہیل کی بین اگر دیکھا جائے نا ہیل کی پوائنٹ ویو سے یہ بہت ہیلتی والی ریسیپی ہے اس سے یہ ہے کہ اگر بچے پالک ایسے شوک سے نہیں کھاتے تو یہ تھوڑا سا اگر آلو کے ساتھ اگر پالک کو مکس کیا جائے ایک تو وہ کرسپی ہو جاتی ہے اور اس کا اپنا ایک فلیور اور ٹیسٹ ہوتا ہے جو زیادہ مزے گا آتا ہے اور بچے کھا بھی لیتے ہیں شوک سے اور سردیوں میں کلے کلدوب میں بیٹھ کے کھائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید ہے آپ کو اچھی لگیں گی میری ویڈیو اور پساند آئیں گی